وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عُوظُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحًا لِذِكْرِهِ وَسَبَبًا لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ وَدَلِيلًا عَلَى آلَائِهِ وَعَظَمَتِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَأَفْضَلِ بَرِيَّتِهِ حَافِظِ سِرِّهِ وَمُبَلِّغِ رِسَالَاتِهِ الَّذِي سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدِ وَفِي الْأَرُضِ بِأَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلَتِنَا هَذِهِ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ سلوات بر محمد وَالِكُونَ خداوند عالم کی دی کردہ عطا کردہ توفیق سے ہم وراب ان ایامِ عزا میں محرم کے دن اور رات میں ذکرِ سید الشہدہ کرنے میں مشغول ہیں اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہماری عزاداری کو قبول فرمائے ہماری ہر محنت و کوشش ہمارا ہر قدم جو امام حسین کے نام پر اٹھتا ہو ہمارا ہر عمل ہر کام ہر مال ہر دولت یا جو کچھ بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ با مقصد ہو اور خداوند عالم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا کرے دنیا میں امام حسین کے زیارت آخرت میں ہم ان کی شفاعت نصیب فرمائے دعا کی قبولی کے لیے ایک باوازِ بلند سلوات با مقصد ازاداری اس عنوان کے تحت اپنی گفتگو جاری ہے کہ جو بھی ازاداری کے نام پر کیا جائے ایک مقصد اس کا ہے ہونا بھی چاہیے اور کل یہ گزارش کرنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ مقاصد ہیں جو ہم نے اپنے دل میں بسائے ہیں کچھ مقصد جن کو ہم اپنے دل میں لے کر آتے ہیں اچھے مقصد خلوص کے ساتھ ہم اور آپ آتے ہیں اس در پر اور یہاں سے بے شک بادست پر واپس جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ گھرانہ عطا کرنے والا ہے جو کچھ بھی نیتیں ہم لے کر آئیں گے یہاں سے ہمیں ضرور عطا ہوگا اب دیکھنا یہ ہے ہماری نیت کتنی بلند ہے ہمارا مقصد کتنا اونچا ہے جتنا اونچا مقصد ہوگا اتنا ہی فائدہ ہم اس ازاداری سے لے سکیں گے کوشش یہ تھی اس چھوٹے سے طالب علم کی کہ ہم اپنی نیتوں کو بلند کریں چھوٹے چھوٹے مقصد نہیں چھوٹے مقاصد اہل بیت سے طلب کرنا کم ہے بڑے بڑے مقصد کو لے کر ہم اور آپ آئیں اور یہ سوچیں یہ فکر کریں بہرحال چھوٹے مقاصد تو پورے ہوں گے ہی مگر وہ زمنی چیزیں ہیں نہ اصلی چیزیں اہل بیت کے آنے کا مقصد کچھ اور تھا نہ وہ مقاصد پورے کرنے کے لیے وہ تشریف لائے جو ہمارے دلوں میں ہیں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اکثر مثالوں سے گفتگو کرتا ہوں فرض کر لیجئے مجھے انڈیا کی ایک ڈش پسند ہے جب سے آیا ہوں انڈیا میں بس وہی ڈش کو اکثر کھایا کرتا ہوں نام نہیں لوں گا ورنہ کل سے آپ حضرات بھی لے کے آئیں گے مولانا کو یہ پسند ہے نام نہیں لیتا ہوں مگر مجھے ایک ڈش انڈیا کی پسند ہے جب بھی انڈیا آتا ہوں یہ چیز کو ضرور کھاتا ہوں یا پیتا ہوں مگر اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ میں انڈیا اسی لیے آیا ہوں یہ ڈش کھانے کے لیے ہی آیا ہوں مرے آنے کا کچھ اور مقصد ہے زمن میں آئے ہیں تو کھا بھی لیتے ہیں اہلِ بیت کے اس دنیا میں آنے کا ان ارش نشین ہستیوں کا اس فرش زمین پر آنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے ہم اور آپ اسے چند چھوٹے چھوٹے مقاصد میں خلاصہ کریں یہ بات مناسب نہیں ہے اچھا یہ گرانہ کریم ہے جو کچھ بھی حاجتیں لے کے آئیں گے جو کچھ بھی مرادیں لے کے آئیں گے ضرور پائیں گے مگر اس سے بڑی چیز ان ہستیوں سے وصول کریں طلب کریں کہ جو یہ لوگ دینا چاہتے ہیں جو ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں لینا ہے کہ جو معصومین کے مد نظر تھا وہ عزاداری ہمیں کرنا ہے کہ جو معصومین کے نظر میں مطلوب اور مقصود تھی کوشش یہی ہے کہ ان مقاصد کو اجاگر کیا جائے ذہن میں لایا جائے نظروں میں بسایا جائے پھر ہم اور آپ عزاداری کریں وہ نتائج ہمیں حاصل ہوں گے خدا جانتا ہے یہ عزاداری کیا قدر و قیمت رکھتی ہے کیا منزلت ہے اس کی دوست چاہے دوست سمجھے یا نہ سمجھے عزاداری کا دشمن بہتر جانتا ہے کہ عزاداری میں کیا پاور ہے عزاداری کیا عطا کرتی ہے مومن کو عزیزو اسی بحث کو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہین آمنو صاحبان ایمان سے گفتگو ہے مؤمنین سے خطاب ہو رہا ہے اچھا مؤمنین سے جب گفتگو کی جائے دیکھیں مؤمن دنیا میں جتنے بھی خدا پر ایمان لانے والے ہیں جتنے بھی مؤمنین ہیں سب ایک درجے کے نہیں ہے یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے یہ بات بھی نظر میں رہنا چاہیے مؤمنین کی مختلف کیٹگریہ ہیں مختلف درجات ہیں ہر مؤمن اپنے جیسے دوسرے مؤمن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دونوں ایک ہی درجے پر فائز ہیں مختلف درجات ہیں ایمان کے میں نہیں کہتا ہمارے اور آپ کے چھٹے ایمام ایمام چعفر صادق علیہ السلام ذرا سا ایمان کے بارے میں بات کو واضح کر دوں مولا فرماتے ہیں اِنَّ الْایمَان ایمان اشرو درجات ایمان کے دس درجے ہیں بِمَنزِلَتِ سُلَّم سُلَّم کہتے ہیں عربی میں سیڑھی کو جس طرح سیڑھی کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح ایمان کے بھی درجات پہلے پہلی سیڑھی پر چڑھیں گے پھر دوسرے پھر تیسرے اسی طرح اوپر اوپر جاتے رہیں گے اچھا یہ نہیں ہو سکتا کوئی سیدھا مؤمن ہوا سیدھے پانچوے درجے پر یہ نہیں ہو سکتا جب تک پہلا درجہ نہ تیع کیا جائے دوسرا درجہ نہ تیع کیا جائے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے مولا فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو خاص کر اپنے صحابی کو راوی کا نام ہے عبدالعزیز قراتیسی مولا فرماتے ہیں ایمان کے دس درجے سیڑھی کی طرح پہلا درجہ دوسرا درجہ سب سے اوپر والا درجہ دسوان درجہ ہے اچھا پھر ایمام نے یہ تاقید بھی فرمائی دیکھو جب مؤمنین کے درجہ تاپس میں مساوی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے درجے کے ایمان کا حامل اپنے سے نیچے درجے والے مؤمن کو بے ایمان سمجھے یہ بات مناسب نہیں ہے ایمام نے تاقید کیا ہے اسی حدیث میں کسی کے ایمان کا درجہ بلند ہے یہ نہ سوچے میرے سے کم تر درجے والا بے ایمان ہے بلکہ ایمان کے معاملے میں ہمیشہ اوپر نظرے ہونی چاہیے ہم سے اوپر والے درجے کے مؤمن کون ہیں ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے اگر کسی نے ایسا کیا اپنے سے نیچے درجے والے مؤمن کو حقیر سمجھا کم تر سمجھا بے دین بے ایمان سمجھا اور کوئی ایسا جملہ کہ دیا کہ اس پر ناگوار گزرے امام نے فرمایا وہ بھی مؤمن ہے اور مؤمن کا دل توڑنا جائز نہیں ہے اگر کوئی تم نے ایسی بات کر دی جبران کرو ٹوٹے ہوئے دل کو جھوڑو یاد رکھو وہ بھی مؤمن ہے تم بھی مؤمن ہو خدا نے تم پر لطف کیا ذرا سا درجہ تمہارا بلند ہو گیا میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا مؤمنین دنیا میں جتنے ہیں سب کے درجے ایک جیسے نہیں ہے دس درجے ہوتے ہیں اچھا جتنا جس کا ایمان مضبوط جتنا جس کا ایمان قوی درجے بڑھتے جاتے ہیں جتنی کوششیں کی جائے اچھا بڑے سے بڑے درجے پر کوئی پہنچا ہے آج تک خود امام نے اپنی اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ ایمان کے دس درجے مقداد آٹھ درجے تک پہنچے جنابی مقداد ابو ذر نو درجے تک پہنچے ابو ذر کے جن کا ذکر گزشتہ مدلس میں کیا اور سلمان ایمان کے دسوے درجے پر پہنچ گئے بھئی کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو سلمان منہ اہل البیت کی منزل ہے ہم اہل البیت میں سے ہیں سلمان سلمان دسوے درجے تک پہنچ گئے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے نیچے درجے والے مومن کو کم تر سمجھا جائے حقیر سمجھا جائے ہرگز نہیں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے بلکہ سب مؤمن ہیں اپنے سے نیچے درجے والے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ امام کی تعقید اس طرح سے گفتگو کرو اس طرح سے برخورد کرو اس کی اس طرح سے مدد کرو ایمان کے معاملے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی اوپر لے کے آؤ اسے بھی اٹھانے کی کوشش کرو ایمان کی یہ سارے درجات اچھا ایمان کیسے نہ پا جائے جس کی جتنی زیادہ عبادتیں زیادہ ایمان اچھا کوئی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے کہہ سکتے ہیں ایمان کے بڑے درجے پر پہنچ گیا اچھا ایمان جو ہے صرف عمل سے ظاہر نہیں ہوتا عمل کی گہرائی سے ظاہر ہوتا ہے عمل کی کسرت میں ظاہر نہیں ہوتا عمل کی کوالٹی میں ظاہر ہوتا ہے کتنا اچھا عمل کرتا ہے جتنا اچھا عمل اس کا ہو سمجھ لو ایمان بھی اس کا اتنا ہی اچھا ہے اچھا جناب سلمان دسوے درجے پر فائز ایمان کے اونچے سب سے اونچے درجے پر فائز ایک روز نبی خدا نے اپنے اصحاب کے درمیان یہ سوال قائم کیا سارے اصحاب بیٹھے تھے فرمایا کون ہے تم میں سے جو ہمیشہ ہر روز روزہ رکھتا ہو کون ہے جو سائم الدہر ہے پوری زندگی ہر سال سال بھر روزے سے ہو روزے رکھتا ہو کوئی جواب نہیں دے پایا سلمان نے کہا انا یا رسول اللہ میں ہوں اچھا تم میں سے کون ہے کہ جو ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو کہا یا رسول اللہ میں ہوں میں ہوں ہر رات قرآن کی تلاوت کرتا ہوں خط میں قرآن کرتا ہوں اچھا تم میں سے کون ہے جو رات رات بھر عبادتیں کرتا ہو کسی نے جواب نہیں دیا اچھا اگر اس مجمع میں ہم میں سے کوئی ہوتا تو اگر میں بھی ہوتا تو میں بھی خاموشی اختیار کرتا ہم اس قابل نہیں ہے ہمارے عمل اتنے زیادہ نہیں ہے سال بھر روزہ یہ تو اچھا ہے خداوند عالم نے ایک ہی مئنہ رکھا ہے وہ بھی مشکل سے ختم ہوتا ہے انتیس کا ہو جائے تو خدا کا شکر مانتے ہیں کچھ لوگ نہ آپ حضرات اچھا خداوند عالم نے صرف دن کی نمازیں واجب قرار دی ہے رات کو جاؤ سو آرام کرو بستر پہ جاؤ نماز شب ہم پر واجب نہیں ہے اچھا قرآن کی تلاوت اس کی تو بات ہی نہ کریں چلے جناب سلمان نے جواب دیا بھرے مجمع میں سے میں سائم الدہر ہوں میں ہر رات عبادت میں گزارتا ہوں میں ہر روز ختم قرآن کرتا ہوں دوسرے اصحاب آپس میں چمیگوئیاں کرنے لگے یہ تو عجم ٹھہرا ہم پر برطری حاصل کرنا چاہتا ہے ہم تو عرب ہیں ہم رسول کے صحابہ ہیں ہم پر برطری لینا چاہتے ہیں یا رسول اللہ سلمان غلط بیانی کر رہے ہیں ہم نے سال کے مختلف ایام میں انہیں کھاتے ہوئے دیکھا کبھی کبھار رات میں سوتے ہوئے بھی دیکھا اور ہم نے تو یہ دیکھا یہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہتے ہیں اگر ہر روز ختم قرآن تو کئی گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا پڑے نبی نے کہا خاموش سلمان کی مثال لقمان حقیم کی مانند ہے جس طرح قوم میں لقمان ہوا کرتے تھے میری امت کے لقمان جناب سلمان ہیں جب انہوں نے کچھ کہا تو کوئی حکمت بھی ہوگی خود سلمان سے سوال کر لو اب سلمان بتا رہے ہیں دیکھیں مؤمن جب اپنا ایمان اونچے درجے پر ہو تو عمل بھی بہتر ہوا کرتا ہے عمل بھی بہتر ہوا کرتا ہے عمل بھی گہرائی کے ساتھ ہوا کرتا ہے مؤمن ہمیشہ ذہین ہوتا ہے چالاک ہوتا ہے نہ صرف دنیا کمانے میں آخرت کمانے میں آخرت کو حاصل کرنے میں سلمان بتاؤ کس طرح سے تم سائم الدہر ہو سال بر روزہ رکھتے ہو کہا میرے حبیب رسول خدا نے فرمایا ماہ مبارک کا روزہ تو واجب پھر میں ہر سال ہر مہینے تین روزے رکھتا ہوں ہر مہینے تین روزے رکھتا ہوں خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہ تم ایک نیکی لے کے آؤ ہم دس گناہ عجر دیں گے میں تین روزے رکھتا ہوں ہر مہینے تین روزے کا سواب اپنے نام اعمال میں درج کراتا ہوں دیکھے ایمان اتنی بلند منزل پر عمل کی قیفیت بھی کیا ہے کہ اچھا سلمان رات میں تم سوتے ہو یا عبادت کرتے ہو کہ میں نے رسول سے میرے حبیب سے سنا ہے رسول نے فرمایا جو کوئی بھی وضو کر کے باوضو سوئے گا گویا رات پر بستر پر نہیں مسلح عبادت پر تھا میں ہر روز نبی کی اس سفارش پر عمل کرتا ہوں رات میں سوتے رہو نام اعمال میں عبادت لکھی جا رہی ہو سلمان ہمیں سکھا رہے ہیں اچھا سلمان بتاؤ قرآن کی تلاوت ہر روز ختم قرآن کرنا کیسے ممکن ہے تمہارے لئے سلمان نے جواب دیا اس جواب کے اندر دیکھے سلمان بھی اہل بیعت کی فرد میں سے ایک فرد ہے منہ اہل البیعت کی منزل پر ہے سلمان بھی جب گفتگو کرتے ہیں بھلا ہو سکتا ہے فضائل مولا زبان سے جاری نہ ہو کہا میں نے اپنے رسول سے سنا رسول نے علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی تمہاری مثال اس امت میں سورہ قل ہو اللہ کی مانند ہے جس نے ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا گویا یہ کہ اس نے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کی دو مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کی گویا یہ کہ دو تہائی قرآن پڑھا تین مرتبہ تلاوت کی گویا ختم قرآن کیا اے علی بالکل اسی طرح اگر کوئی زبان سے محبت کا دعویٰ کرے ایک تہائی ایمان اس کا کامل ہے زبان کے ساتھ دل سے بھی تم سے محبت کرے اس کا دو تہائی ایمان کامل ہے اور جو دل سے زبان سے اور اپنے آزاؤ جوارے سے تمہاری نسرت و مدد کرے اس کا ایمان بھی کامل ہو جایا کرتا ہے میں اسی مولا کی فضیلت کو نظر میں رکھتے ہوئے روزانہ تین مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں خداوند عالم سے ایک ختم قرآن کا روزانہ سواب حاصل کرتا ہوں دیکھیں ایمان کی مختلف منزلیں ارضی کر رہا تھا مقداد آٹھوے درجے پر ابو ذر نوے درجے پر سلمان دسوے درجے پر خطاب تاہی آئیوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ تقوی الہی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ معیت ہمراہی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خداوند عالم کا حکم ہے قرآن میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ عزیزوں ہم اور آپ مقصدِ عزاداری کے سلسلے میں ہمارا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کاروانِ حسینی کے ساتھ ہو جائے امام کے ناصر و مددگار میں ہمارا شمار ہو جائے وقت کے حسین کے ہمراہ ہو جائے یہ معیت یہ ساتھ ہونا صرف بدن سے ساتھ ہونا نہیں فیزیکلی ساتھ ہونا نہیں دل و دماغ سے فکر و نظر سے ہماری نظر بھی وہی ہو جہاں ہمارے آقا کی نظر ہے جو ہمارے مولا چاہتے ہیں نظر میں ساتھ ساتھ معیت ہمراہی یہ ہمراہی ہمیں دینا چاہتے ہیں یہ افراد اہلِ بیت ہم سے چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اٹھاؤ اس قابل بنو کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ امام حسین نے یہی تو کیا پورے سفر میں جہاں جہاں آمادگی نظر آئی جہاں جہاں استعداد نظر آئی امام نے اسے اپنے ساتھ کر لیا اور یہ افراد بھی اپنے آپ میں اس طرح سے آمادہ تھے وہ آمادگی تو پیدا ہو انصارِ حسینی کا ذکر کر کے وہ آمادگی تو پیدا ہو دل کی وہ قیفیت تو پیدا ہو کہ امام بلائیں ہم دوڑے چلے جائیں امام مدد کو پکارے ہم فوراں حاضر ہو جائیں امام کا حکم ہو ہم تعمیل کے لیے آمادہ ہو یہ دل کی آمادگی پیدا کرنا ایک سب سے اچھا بہتر اور سب سے بڑا مقصد ہے جو ازاداری سے حاصل ہوتا ہے دیکھیں دل کی قیفیت یہ دل یہ اپنا نفس معصومین آئے تھے اس نفسانی بیماریوں کو شفا دینے کے لیے ہم نے خلاصہ کر لیا صرف بدن کی شفا مانگتے رہتے ہیں کیا بدن کی شفا نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے ہیں مگر مقصد یہ نہیں تھا مقصد کوئی دوسرا تھا زمنن یہ بھی عطا ہو جاتا ہے جو مثال میں نے ابتدائی مجلس میں دی زمنن دوسری چیزیں عطا ہو جاتی ہے مگر اس نفس کی تربیت کرنا دلوں کو آمادہ کرنا پیغام الہی قبول کرنے کے لیے معصومین کے فرامین قبول کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے ان دلوں کو پاک کرنا تیار کرنا تربیت کرنا یہ منظور تھا یہ مقصود تھا میں یوں ہی عرض نہیں کر رہا ہوں تاریخ اور احادیث کی روشنی میں ایک شخص ہے امام کا صحابی ہے ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام راوی کا نام ہے خود صحابی کا نام ہے احمد بن محمد بن ابی ناصر بزنتی اتنے جلیل القدر صحابی امام سے اتنے قریب دیکھیں قربت صرف پاس میں رہنے سے نہیں ہوتی دل سے قریب امام کی نظر میں اس کا مرتبہ اس کی منزلت خود ابھی نصر بزنتی بیان کرتے ہیں ایک روز امام نے میرے گھر پر سواری بیجی اور کہا احمد آؤ سوار ہو جاؤ امام تمہیں بلا رہے ہیں امام نے سواری بیج کر مجھے اپنی خدمت میں طلب کیا یوں ہی بلا لیتے آ جاؤ مرتبہ کچھ اور ہوتا سواری بھیجنا دکھا رہا ہے کیا مرتبہ ہے معصوم کی نظر میں اس ہستی کا سواری بھیجی کہا آؤ آٹھوے امام تمہیں یاد کر رہے ہیں گیا امام کی خدمت میں آقا فرمائے امام کے ساتھ گفتگو ہوئی باتیں ہوئی دن گزر گیا رات کا وقت آ گیا گفتگو ہوتی رہی امام کے ساتھ تھا امام کے ہمراہ تھا معیت میں تھا امام جو بھی کام کر رہے تھے مگر میں امام کے کنارے تھا امام کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ رات کا وقت ہو گیا نماز عشاء بھی امام کے ساتھ مہینے ادا کی سوچا امام سے اجازت لوں رخصت ہو جاؤں اجازت طلب کی امام نے کہا رکو کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانا حکم دیا سفرہ بچھایا گیا دیکھیں ابھی تک امام کے ساتھ تھے امام کے ساتھ نماز ادا کی امام کے ساتھ ایک ہی سفرے پہ ہم غزا بھی ہوئے کھانا بھی کھایا اب اس کے بعد امام نے خواہش ظاہر کی اچھا ایک کام کرو آج رات تم ہماری یہاں ہی رک جاؤ یہاں ہی قیام کر لو کہا مولا اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی امام نے دستور دیا بستر لایا جائے بستر منگایا گیا میں بستر پر گیا امام نے کہا شب انشاءاللہ رات تمہارے لیے سلامتی کے ساتھ گزرے دعائیں دی اور میں نے سونا چاہا امام نے کہا لیٹ جاؤ میں لیٹ گیا خود امام نے لحاف میرے اوپر اڑایا دیکھیں یہ سب مرتبہ بتا رہا ہے کتنے قریب تھے کتنے عزیز تھے امام کی نظر میں اچھا اس میں سے ایک ذرا سا موقع ہمیں بھی مل جاتا دنیا پر فخر کرنے کے لیے کم بات نہیں تھی امام کا بلانا سواری بیچنا ساتھ میں امام کے رہنا امام کے ساتھ نمازوں کو عدا کرنا امام کے ساتھ غزہ نوش فرمانا امام نے روکا امام کے گھر پہ رکنا رات گزارنا بستر کا ایسا انتظام امام نے چدر اڑھائی اور پھر امام تشریف لے گئے میں بھی لیٹا ہی تھا آنکھ لگنا چاہتی تھی کہ دل میں ایک خیال آیا دل میں ایک خیال آیا دیکھیں راوی نہ کوئی گنہگار ہے نہ کوئی برا آدمی ہے بہرحال یہ سب چیزیں نہیں ہیں اتنا نزدیک ہے امام کا امام کے گھر میں ہے کہ بس دل میں میرے ایک خیال آیا کہ آج کتنا لطف کیا امام نے میرے اوپر آج کتنا کرم کیا امام نے میرے اوپر مجھے نہیں لگتا بلکہ یقیناً اتنا لطف کسی کے حق میں نہیں کیا ہوگا کیا مرتبہ ہے میرا کتنا نزدیک ہوں میں کتنا قریب ہوں امام سے بس ایک خیال آنا ہی تھا ایک احساس غرور ہونا ہی تھا فوراً امام کا غلام آیا احمد آؤ امام نے تمہیں یاد کیا فوراً کھڑا ہوا اٹھ کے گیا امام کی خدمت میں امام نے کہا اپنا ہاتھ لاؤ میں نے اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دیا امام نے میرے ہاتھ کو فشار دیا پھر اس کے بعد نہ ہی میں نے کچھ کہا تھا نہ ہی امام نے کچھ فرمایا صرف اتنا کہا اے احمد ایک روز امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین ایک روز اپنے ایک صحابی سعصہ ابن سوحان جو بیمار ہوا مولا خود اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے گئے اس کے سرحانے اس کی عیادت کی اس کی خبر پوچھی خبر پوچھنے کے بعد امام نے وہاں سے اٹھنا چاہا رخصت ہونا چاہا جاتے جاتے امیر المؤمنین نے سعصہ سے یہ کہا تھا اے سعصہ ابن سوحان میں خود آیا ہوں تیری عیادت کے لئے اس بات پر فخر کرتے مت پھرنا اپنے کردار کو اچھا بنانا ہمارا لطف و کرم ہر ایک کے لئے ہوتا ہے اگر تجھ پر میں نے لطف کیا تیری عیادت میں نے کی ہے یہ بات تیرے غرور کا سبب نہ بننے پائے اپنے آپ کی تربیت کرو اپنے آپ کو اچھا بنائے رکھو فخر کرنے کا مقام نہیں ہے جس حالت میں ابھی ہو اس حالت کو باقی رکھو اگر دنیا میں ہمارے ساتھ ہو آخرت میں بھی ساتھ رہے تو تم کامیاب ہو ورنہ دنیا میں فخر کرتے پھروگے تو یہ کامیابی تمہیں نصیب نہیں ہوگی مولا کائنات کی سیرت آٹھوے امام نے ابھی نصر بزنتی کو بیان کی کہا مجھے بھی لگتا ہے ایسی حالت تیرے دل میں بھی ہے بس اتنا کہہ کے امام نے کہا جاؤ سو جاؤ عزیز و عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دل کے خیالات میں بھی اگر کوئی کمی ہوتی ہے حجت خدا اس کی اصلاح فرماتے ہیں آقا اور مولا یہ چاہتے ہیں دل پاک ہو نفس کی تربیت ہو ایسا نہ ہو کہ کچھ فخر اور احساسات میں آ کر غرور اور گھمن میں مبتلا ہو کر اپنی اپائی ہوئی فضیلت کو بھی ہم گوا دیں ایسا نہ ہو کہ خام خیالی میں ہم آ جائے ہم نے تو ازاداری کر لی ہم نے تو ماتم کر لیا صرف فخر کرنے کا موقع نہیں ہے با مقصد ادا ہوا کے نہیں یہ مقصد باقی رہا کے نہیں دل کی قیفیت جو فرش عذا پر آ کر ہوئی یہی قیفیت باقی رہتی ہے کی نہیں امام یہ چاہتے ہیں ہم سے دل کی قیفیت اے کاش میں یہ بات کو واضح کر کے جاؤں واضح کر سکو آج دل کی اصلاح نفس کو پاک کرنا یہ امام کا مورد نظر تھا مقصود اور مطلوب تھا دیکھیں انسان کے نفس کی عجیب قیفیت ہے لوگوں کے کہے میں انسان آ جاتا ہے لوگوں نے چار آدمی نے کہہ دیا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں نیک ہیں ما شاء اللہ کیا کہنا آپ خود کو ہی گمان ہو جانا شروع ہو جاتا ہاں ہم تو اچھے ہیں ہم سے بہتر تو کوئی نہیں اچھا کچھ لوگوں نے مضمت کر لی آپ تو ایسے ہیں ویسے ہیں بس سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہماری تو کوئی قمت ہی نہیں کرتا ہمیں تو کوئی موقع ہی نہیں دیتا نا لوگوں کے کہے پر نہ آنا اپنے دل کو خدا رسول امام کے سامنے پیش کرنا یہ نہ سوچیں کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں یہ سوچیں جس فرش پر آتے ہیں وہ صاحب فرش ہمارے لئے کیا سوچتا ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ایک صحابی مشہور صحابی جن کا نام ہے جابر جابر ابن کیا جابر ابن عبداللہ انصار یہ بھی پانچوے امام کے صحابی تھے مگر پانچوے امام کے دو مشہور صحابی ہیں جابر کے نام سے اور بھی تھے دو مشہور جابر ایک ہے جابر ابن عبداللہ انصاری جن کے ذریعے رسول خدا نے پانچوے امام کو سلام بیجا تھا یہ بھی پانچوے امام کے صحابی ایک دوسرے جابر ہے جابر ابن یزید جعفی نہایت مخلص صحابی اتنے سچے اچھے راوی کہ چھٹے امام نے فرمایا اگر یہ چند افراد نہ ہوتے تو میرے بابا پانچوے امام کی احادیث لوگوں تک منتقل نہ ہوتی ان کچھ افراد میں سے ایک ہے جابر ابن عبداللہ جابر ابن یزید جعفی جابر ابن یزید جعفی ایسے صحابی ہیں کہ کچھ خاص احادیث ہزاروں کی تعداد میں صرف مولا نے جابر سے فرمائی ہے یہ والے جابر سے اچھا ایک حدیث یہ بھی تھی امام نے اس طرح سے تربیت کی دیکھیں احادیث کو راوی کے درجے کے حساب سے بھی پرکھا جاتا ہے راوی کی معرفت جتنی زیادہ ہو امام بھی اسی اعتبار سے اس سے گفتگو کریں گے ایک عام آدمی آیا کوئی سوال کیا اس کی عقل کے مطابق امام نے جواب دیا اس کے شعور اس کی معرفت اس کی سمجھ کے مطابق جواب دیا اچھا کوئی سلمان ابوزر آگئے بڑے بڑے معرفت والے صحاب چاہے معرفت ہو یا نہ ہو مگر فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے کہ جسے معرفت ہو دیکھیں دعا کمیل ہر ایک کو مولا نے تعلیم نہیں دی کمیل جیسا ظرف چاہیے کہ اس دعا کو تحمل کر سکے اسی طرح جابر ابن یزید جوفی ایسے صحابی ہیں مخلص صحابی پانچوے امام ان سے فرماتے ہیں مولا ایسی نصیحت انہیں کرتے ہیں فرماتے ہیں اے جابر اوسی کاب خمص میں تجھے پانچ چیزوں کی تاقید کرتا ہوں وسیعت اور نصیحت کرتا ہوں کیا پانچ چیز دیکھیں امام اس حدیث کے اندر جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں ترجمہ کرنے سے پہلے دوں انسان اگر اپنے نفس کو پاک کر چکا اپنے دل کو خالص کر چکا تو دوسروں کی باتوں کا رییکشن اس کا کچھ اور ہی ہوگا کچھ الگ ہی ہوگا جس طرح سے عام آدمی کو چار باتیں بتا دیں ایک الگ اگر اس کی تعریف کر دی اس کا رییکشن الگ ہوتا ہے اگر اس کی مضمت کر دی اس کا رییکشن الگ ہوتا ہے مگر جو اپنے نفس کی تربیت کر چکا جابر جیسا بن چکا اب پانچویں امام اسے اس طرح سے فرماتے ہیں اے جابر پانچ چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں سب سے پہلے اگر تجھ پر کسی نے ظلم کیا تو یاد رکھ تو کسی پر ظلم نہ کر کبھی کبار کسی نے ہم پر زیادتی کی کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہم اسے تو جواب نہیں دے سکتے ہم کسی اور سے برا سلوک کرنے لگتے ہیں پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا نہیں تم پر ظلم ہوا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے جواز نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر ظلم کرے اپنے آپ میں اتنا تحمل پیدا کرو اگر تم پر ظلم ہوا تم کسی پر ظلم نہ کرو آگے فرماتے ہیں وَإِن خَانُوكَ فَلَا تَخُن اگر تیرے ساتھ خیانت کی گئی تو دوسروں کے ساتھ خیانت نہ کرنا یہ نہ سوچ لو لوگ ہمیں دھوکھا دیتے ہیں ہم بھی نہ یہ جواز نہیں بنتا اچھا سامنے والے کو جواب دینے کی جرعت ہے اس سے مقابلے کی جرعت ہے نہ وہاں تو کچھ نہیں کر سکتے ہمارا زور صرف ہم سے کمزور پہ چلتا ہے امام نے کہا ہرگز نہیں میرا چاہنے والا کبھی نہیں کر سکتا کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم کسی کے ساتھ خیانت مت کرو وَإِن كُذِبْتَ فَلَا تَغْوَبَ اگر تمہیں جُٹھلایا گیا ہرگز غزبناک نہ ہو نہ تم نے سچی بات ماننا ہو نہ مانے اگر تمہاری تصدیق کرے مان لے تو فبہ اگر تصدیق نہیں کہ جُٹھلایا نہیں تمہاری یہ بات غلط ہے صحیح نہیں ہے تم غزبناک نہ ہو تمہارا رییکشن یہ نہیں ہونا چاہیے تم یہ سوچ لو ہم نے حق بات کہہ دی ہم نے سچی بات کہہ دی چاہے سامنے والا ہمیں جُٹھلایا مانے ہم نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا مولا فرماتے ہیں وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ اگر تمہاری تعریف کے پل باندھے جائے تمہاری تعریف کی جائے دیکھو دل میں ہرگز خوشحال مت ہو جانا گجراتی میں کہتے ہیں پھول جانا تعریف کرنے سے سامنے والا پھول جاتا ہے نا کوئی تعریف کرے اپنے دل میں خوش نہ ہو جانا کوئی تمہیں اچھا کہے یہ نہ سوچ لی نہ لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں میں تو اچھا ہوں ہی آگے فرماتے ہیں وَإِن ظُمِّمْتَ فَلَا تَجْزَا اگر لوگ تعریف نہ کرے مضمت کرنا شروع کر دے تمہیں ویسے ہو ویسے ہو کبھی بھی جزا و فضا نہ کرنا کبھی بھی فریاد و بکا نہ کرنا آگے فرماتے ہیں دیکھیں قیامت کے جملے توحف الْعُقُول میں پوری روایت موجود ہے کچھ جملے سوچا تھا اس موضوع کے زیل میں آپ حضرات تک گزارش کر دوں مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے سلوک تم سے کیے جائے صرف ترجمہ اور مفہوم ارز کروں یہ سارے سلوک تم سے کیے جائے تمہارا رییکشن برا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تم سوچو تم غور کرو تمہارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے دو حالت سے خالی نہیں ہے بات یا تو جو تمہارے بارے میں کہا جا رہا ہے تم ویسے ہو تمہیں برا کہا جا رہا ہے اگر تم خود بھی برے ہو تو یہ حق بات ہوئی سچ کہہ رہے ہیں لوگ میں برا ہوں اس لیے مجھے برا کہا جا رہا ہے حق کو قبول کر لو اپنے آپ کو صدار ہو اچھا اگر تمہیں برا کہا جا رہا ہے مگر وہ برائی تم اپنے اندر تو بھی لوگ تمہیں برا کہیں گے جبکہ تم برے نہیں ہو اس کے مقابلے میں خدا تمہیں عجر و ثوا بطا کرے گا پھر بھی تم کامیاب ہو بغیر محنت کے بغیر زہمت کے ثواب تمہارے نام اعمال میں آ رہا ثواب تمہیں مل رہا ہے خود فکر تو کرو خود سوچو تو سہی اپنے آپ کی اصلاح کرو اور پھر آگے قیامت کا جملہ کاش ہم اور آپ اس پر عمل کرے سب سے پہلے میں اپنے لئے ارز کر رہا ہوں سب سے پہلے میں اپنے لئے مولا نے فرمایا وَعْلَم بِأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيَا یاد رکھو تم اس جب تک یہ حالت تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے کونسی حالت یہی حالت لَوِجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِسْرِكَ وَقَالُوا إِنَّكَ رَجُلُن سُوء لَمْ يَحْزُنْكَ اگر تمام اہلِ بِلَاد سارے ملک کے لوگ جمع ہو جائے ایک آواز سے سب کہے کہ تم بُرے ہو یہ بُرَا کہنا تمہارے دل کو محضون نہ کرے اس کے مقابلے میں بھی اگر پوری دنیا مل کر تمہاری تعریف کرنا شروع کر دے ایک آواز ہو کر کہ تم تو بہت اچھے آدمی ہو اس بات سے بھی تم اپنے آپ میں خوشی کا اظہار نہ کرو خوش نہ ہو جاؤ بلکہ اپنے رجوع کرو اپنے نفس کو قرآن کے سامنے لاؤ قرآن کو آئینہ بناو کیا میرے افعال میرے افکار میرے اقائد میرے اخلاق میری زندگی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں اگر قرآن کے مطابق ہے تو بس اس حالت پر باقی رہو اگر قرآن کے مخالف ہے قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر کس دھوکے میں ہو پھر کس گمان میں ہو دیکھیں امام کس طرح سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے امام نے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کی سفارش کی ہے کتنی تاقید کی ہے انسان احسا ہو جائے نہ کسی کے کہے میں آئے نہ کسی کی تعریف میں آئے اپنے آپ کو قرآن سے پرکھے قرآن کے میعار پر اگر کھرے اترتے ہو تو یاد رکھو تم ہو ہمارے چاہنے والے قرآن کے مطابق اور قرآن مجید یہی تو کہتا ہے معصومین معصومین نے کہا اپنے آپ کو قرآن کی طرف رکھو قرآن کے سامنے پیش کرو قرآن بھی کہتا ہے اپنے آپ کو معصومین کے ساتھ کر دو جس آیت کے تلاوت کی صادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ہمراہ ہو جاؤ اچھا سچوں سے مراد کون ہے کون ہیں صادقین کا حکم دیا گیا صادقین پوری امت تو نہیں ہو سکتی نا کہ پوری امت کو کہا گیا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اچھا اگر پوری امت کو کہا جاتا تو لفظیں کچھ ایسی ہوتی کون من الس صادقین سچوں میں سے ہو جاؤ نہ سچوں میں سے ہونے کی بات نہیں ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ فرق ہے ان کون افراد ہیں سچے کون ہیں سچے کون ہیں صادقین یہ ہمیں کوئی اور نہیں بتائے گا اللہ کا وہی حبیب بتائے گا جنہوں نے قرآن کی ہمیں تعلیم دی ہے حضرت محمد مصطفی خاتم الانبیاء اچھا وہی بتائیں گے ہاں حضرت ہی تفسیر کریں گے کون ہیں سچے دیکھنا ہے کون ہے سچے سچے افراد جن کے ساتھ ہونے کی قرآن تاقید کرتا ہے اگر جاننا چاہتے ہوئے ہستیاں کون ہیں آؤ مباحلے کے میدان میں دیکھ لو مباحلے میں میں کن کو لے کے گیا یہاں پر ان افراد کی ضرورت پیش آئی تھی جو سچے ہو جن کی زبان صداقت کے مطابق ہو بلکہ نہ میں یوں کہوں صداقت جن کی زبان کے مطابق ہو سچا تو دنیا میں اسے کہا جاتا ہے جو کچھ ہوا اسے بیان کرے جو کچھ ہوا وہ کہے اسے کہتے ہیں دنیا سچا اہلِ بیت تو وہ ہیں جو کہے وہ ہو جایا کرتا ہے بیعی علی نے کہا اس مردے پر نماز پڑھا ہوں وہ زندہ بھی ہو تو مردہ ہو نہ پڑے گا کیونکہ علی نے کہہ دیا اس مردے پر نماز پڑھا ہوں اچھا شہزادی نے کہہ دیا کل تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا رزوان جنت کو آنا پڑا لباس لے کے فاطمہ صدقہ کے جملے صداقت کے حامل ہوا کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کہیں اور وہ نہ ہو جائے ایسے سچے ایسے اچھے افراد ایسے صادقین اچھا کوئی دوسروں کو کیوں نہیں لائے رسول خدا دوسروں کو کیوں نہیں اس وقت رسول کے گھر میں بھی اچھی خاصی تعداد تھی رسول کے آس پاس بھی صحابہ کی اچھی خاصی تعداد تھی ان کو کیوں نہیں لائے قرآن مجید میں خدا وند عالم نے کہا تھا نفسوں کو لاؤ عورتوں کو لاؤ اپنے بچوں کو لاؤ دو کلمیں اور بھی بڑھا لیتا کیا پریشانی تھی اچھا دو کلمیں بڑھا لیتا ازواج انا و ازواج اکم اصحاب انا و اصحاب اکم کوئی پریشانی تھی نہیں کیوں نہیں لائے اس میدان میں سچوں کی ضرورت ہے کوئی عام میدان تھوڑی ہے مباح لا کرنا ہے بد دعا کے لیے آمین کہنا ہے ایسے جملے ادا کرنا ہے اگر ادا ہو جاتے سامنے والے لوگوں کا اس گروہ کا سٹیٹمنٹ یہ ہے اگر یہ افراد ہمارے خلاف زبان کھول دیں خدا کی بارگاہ میں کچھ بول دیں قیامت تک ہماری قوم میں سے ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا یہ ایسے سچے ہیں ایسے افراد ہیں اگر پہاڑ کو بھی حکم دے دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے ان کی ضرورت ہے سچے افراد کی ضرورت ہے آئے بحث تو بہت کی سامنے والے گروہ نے مگر بحث کرتے کرتے جب حق نہیں مان رہے تھے قرآن نے مباحل کی دعوت کی آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا مزید بحث نہیں اب مباحلہ ہوگا آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا مزید بحث نہیں اب مباحلہ ہوگا نبی کے ساتھ فقط اہلِ بیت جائیں گے بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلا ہوگا اس میدان میں کہاں تلوار اٹھانا تھی یہاں کہاں درِ خیبر اکھارنا تھا ہمیں بھی لے چلتے رسول نہیں لے گئے جبکہ تھے موجود سب تھے مدینہ کے بالکل باہر کا واقعہ ہے بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلا ہوگا دلیل بھی ارز کرتا ہوں ابھی کیوں نہیں لے گئے آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا مزید بحث نہیں اب مباحلہ ہوگا فقط نبی کے ساتھ فقط اہلِ بیت جائیں گے بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلا ہوگا نبی بھی خوب سمجھتے ہیں ان کی عادت کو نبی بھی خوب سمجھتے ہیں ان کی عادت کو فرار کر لیں گے میدان سے تو کیا ہوگا ایک سلوات بیجے بر محمد والے سچوں کے ساتھ ہونے کا خداوند عالم حکم دے رہا ہے رسول صرف ان کو لے کے گئے دیکھیں سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ مباحلہ میں صرف رسول کے ساتھ چار ہستیاں تھی کوئی مسلمان اس آیت کی تفسیر میں دعویٰ نہیں کر سکا کہ رسول کے ساتھ ان چار کے علاوہ اور بھی کوئی تھا مباحلہ بہترین دلیل ہے لبیت کی فضیلت کی صادقین کو خود قرآن ساتھ میں ہونے کا حکم دے رہا ہے معصومین یہ صادقین کون ہیں رسول اپنے عمل سے دنیا کو پہچنوا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ہمراہ ہو جاؤ نہ ان سے پیچھے رہو نہ ان کے آگے بڑھ جاؤ ان کے ساتھ رہو آگے بڑھ گئے نجا نے کیا کچھ نسبتیں دے دی مولا نے پسند نہیں کیا پیچھے رہ گئے جو مقام خدا نے ان کے لیے رکھا تھا اسے گھٹا دیا یہ بھی صحیح نہیں ساتھ میں رہو ان کے نقشے قدم پر چلتے رہو ان کے دامن کو تھامے رہو دنیا میں بھی نجات دنیا میں بھی ہدایت آخرت میں بھی نجات ایک سلوات بیجبر محمد والی مقصدِ عزامے سے با مقصد عزاداری وہ عزاداری ہے جو ہمیں اور آپ کو اہلِ بیت کے ساتھ کرتی ہو اہلِ بیت کے ہمراہ کرتی ہو ہم اپنے آپ کو اتنا اٹھائیں کہ اہلِ بیت کے ساتھ ہونے کے قابل بن سکے اس راہ میں ہم اپنی پوری کوششیں کرے اگر کمی کوتا ہی رہ گئی یہ کریم ہستیاں ہیں ہماری خامیوں کو پورا کر کے ہمیں اپنی طرف بلا لیں گے یہ گھرانا بہت ہی کریم ہے مباہلے کا ذکر ہوا پنجتن کی تمام فضیلتیں چاہے وہ آیتِ تطہیر کا نزول ہو مباہلے کا میدان ہو نزولِ حلعتا ہو کوئی بھی موقع ہو امامِ حسین تمام فضیلتوں میں شریک تمام فضیلتوں میں شامل جس طرح حسین اہلِ بیعت کی تمام فضیلتوں میں شامل کہا جا سکتا ہے پنجتن بھی حسین کی کربلا میں شامل خود پنجتن تو نہیں تھے مگر ہر ایک نے اپنی نمائندگی کے لیے کسی نہ کسی کو کربلا روانہ کیا تھا کربلا میں شبیحِ رسول بھی موجود ہے کربلا میں سانیِ زہرہ بھی ہیں کربلا میں علی کی نمائندگی کرتے ہوئے ابو الفضل عباس بھی ہیں اور حسن کی جانب سے یتیمِ حسن قاسم بھی ہیں دنیا نے حسن کی جنگ کو تو بخوبی نہ دیکھا تھا جبکہ میدانِ جنگ میں امامِ حسن کے بھی کارنامے ہیں مگر زیادہ تر دنیا نے سلح کو دیکھا کہ کس طرح سے حسن نے سلح کی ہے کس طرح ہوتی ہے فوجوں کی صفائی دیکھ لے لشکروں پہ ایک پیاسے کی چڑھائی دیکھ لے کہتی تھی رن میں تڑپ کر حضرتِ قاسم کی تیغ سلح دیکھے تھی حسن کی اب لڑائی دیکھ لے حسن کی نمائندگی کرتے ہوئے قاسم بھی موجود شبِ آشور آئی امام نے اصحاب کے درمیان محضرِ شہادت بیان کیا حبیب کل تمہیں بھی شہید ہونا ہے زہر کل تمہیں بھی قتل ہونا ہے ایک ایک کا نام لیا سب خوش ہوتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ امام بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئے مجمع میں سے ایک تیرہ سالہ نوجوان اٹھا چچا میں چچا میرا نام کیوں آپ نے نہیں لیا کیا میرا نام محضرِ شہادت میں نہیں ہے امام نے پہلے پوچھا قاسم بتاؤ کیف الموت عندک موت تمہاری نظر میں کیسی ہے تیرہ سال کے قاسم اہلِ بیت کے گھرانے کے بچے وہ جواب دیتے ہیں چو دوسرے بزرگ بھی نہیں دے پاتے کہا الیوم احلا من الاصل چچا جان آج آپ پر قربان ہونا یہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے ہاں عزیزو شبِ عاشور ہر ماہیں اپنی اولاد کو تاقید کر رہی ہیں شہادت کی سفارش کر رہی ہیں فروہ کہتی ہے قاسم کل قیو میں قربانی ہے اپنی بیوہ ماہ کو شرمندہ نہ کرنا اے قاسم تمہیں بھی قربان ہونا ہے کہتے ہیں جنابِ قاسم کہتے ہیں مادرِ گرامی کل ہونے تو دیجئے چچا پر میں بھی اپنی جان کا نظرانہ پیش کروں گا اصحاب شہید ہوئے اب بنی حاشم میں قاسم سامنے آئے چچا مرنے کی اجازت دیجئے کہا نہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو امام نے اجازت نہیں دی تھوڑی دیر بعد پھر سے آئے پھر سے اجازت طلب دی امام نے روک دیا اب قاسم مایوس ہو کر خیمے میں جا کر گھٹنوں میں سر رکھ کے بیٹھ گئے گریہ کر رہے ہیں میردانِ جنگ میں فروہ آتی ہے خیمے میں قاسم تم ابھی تک خیمے میں بیٹھے ہو آنکھوں سے آنکھوں سے عشق جاری ہے سر کو اٹھایا مادرِ گرامی کیا کرو چچا اجازت نہیں دیتے سوچنا شروع کیا فکر کرنا شروع کی کہا اے قاسم اپنے پازو پر بندے تعویز کو نکالو تمہارے بابا نے کہا تھا جب تمہاری عمر تین سال کی تھی جب اس دنیا سے جا رہے تھے کہا تھا اگر سخت وقت آ پڑے یہ تعویز کھول کے دیکھ لے نا کربلا سے زیادہ سخت وقت کونسا ہوگا تحریر کو کھولا تعویز کو کھولا کیا لکھا تھا اے میرے بیٹا قاسم جب آشور کے دن حسین نرغِ آدھا میں گر جائے تو جنگ سے دشمنِ خدا سے جہاد کرنے کو ترک نہ کرنا امام کی سفارش دیکھیں امام کی اطاعت دیکھیں کہا اگر حسین اجازت نہ دے تو بار بار جانا اجازت طلب کرنا بس عزیزو اس تحریر کو لیا اٹھ کھڑے ہوئے لبوں پر مسکراہت آئے بھائے آئے امام حسین کی خدمت میں چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی بابا سے شہادت کا پروانہ لے کے آیا ہوں حازیزو امام نے بھائی کی تحریر کو پڑا بھائی کا زمانہ یاد آیا خدا نہ کرے تنہائی میں ایسے وقت میں ایک بھائی کو بھائی یاد آ جائے بھائی کا زمانہ یاد آیا قاسم کو گلے سے لگایا نہ اس سے پہلے کبھی غش آیا نہ اس کے بعد کبھی غش آیا چچا بھتی جا باہوں میں باہے ڈال کر اتنا روئے اتنا روئے گشکا کے زمین پر گر پڑے عزیزو بے ہوش کو پانی چھڑک کے اٹھایا جاتا ہے میں نہیں جانتا زینب نے کیسے بیدار کیا قاسم اٹھے زراہ پنائی گئی ان کو آمادہ کیا گیا سوار کر آیا گیا سین اتنا کم ہے رکاب میں پہر پہنچتا نہیں رکابیں کانٹی گئی قاسم کو سوار کیا گیا سوار کرنے سے پہلے مولا نے صندوق طلب کیا امام حسن کی قبا پنائی امام حسن کا لباس پنایا امام کا امامہ سر پہ رکھا اچھا امامے کا دونوں سرہانے کھول دیئے گریبان کو چاک کر دیا مولا کیوں ایسا کر رہے ہیں عرب میں نشانی تھی یتیم بچے کی گریبان چاک ہوتا ہے امامے کے سرانے کھولے رہتے ہیں عزیز و قاسم کو آمادہ کر کے رخصت کیا گیا خیمے سے پرامد ہوئے راوی کا بیان ہے دشمن کا بیان ہے ایسا لگتا تھا جیسے حسین کے لشکر سے ایک چاند کا ٹکڑا آ رہا عزیز و دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں دشمن جسے چاند کا ٹکڑا کہے فروا کی نگاہ میں وہ کیسا ہوگا ہاں عزیز و امام بلندی پر کھڑے ہوئے بھتی جے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں قاسم گئے حسن کا لال خوب لڑا کہیں ایک کو واسل جہنم کیا لڑتے لڑتے عمر سعد نے کہا آگے سے حملہ نہیں کر سکتے ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا پیچھے سے ظالم آیا اما ان کے سر پر قاسم کے سر پر ایسی تلوار چلائی قاسم کا سر دو پارا ہوا اب گھوڑے پر نہیں سملا جا رہا قاسم زمین پر آئے ظالم نے چاہا قاسم کا سر کلم کر لے حسین اوپر سے دوڑے دیکھا اس طرح سے جپتے جیسے بازے شکاری پہنچتا ہے گئے ظالم کے پاس ظالم پر حملہ کیا ظالم کا ہاتھ کٹا ظالم نے چلایا آواز دی میری مدد کرو اسے ایک سننا تھا کہ فوجیں دوڑ پڑی ایک قیامت کا منظر بپا ہوا ادھر کے گوڑے ادھار ادھر کے گوڑے ادھار قاسم پکار دے رہے اے چچا درکنی سارے شہدہ نے ایک مرتبہ امام کو پکارا قاسم نے بار بار پکارا اے چچا درکنی اے چچا مدد کو آؤ کیوں بار بار پکار رہے ہیں جب بھی گوڑے کی تاپے قاسم کے سینے پر اے چچا مدد کو آئے جب گرد ہٹی کیا دیکھا قاسم کی لاش زندگی میں پامال ہو گئے سرہانے بیٹھ کر اتنا روئے اے قاسم تیرے چچا کے لیے سخت ہے تو مدد کو بلاتا رہا میں نہ آ سکا جب آیا تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا پایا بس عزیزو قاسم کی لاش کو کس طرح سے آقا نے اٹھایا ہوگا میں نہیں جانتا مگر امام کو ضرور یہ خیال ہے کہیں فروہ اس لاشے کو دیکھ نہ لے ہائے میرے بھائیہ کی نشانی زندگی میں پامال ہو گئی چاہی ہے مجھے ایم شکریہ الانت اللہ الالقوم الظالمین وَسِعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایمٌ قَلَبِينَ قَلِبُونَ ماتم حسین موسیقی